سر آپ کا بہت بہت شکریہ اس سفر میں آپ نے ہماری جتنے مدد کی ہے نا آپ نے ہی ساری مدد کری ہے اور کوئی تھائیں نہیں کچھ بتانے والا کچھ سمجھانے والا کتنا کچھ اس کے اندر مرحلیں نکلے سب کچھ آپ نے بہت کلیر کر رہا بہت آرام سے بہت تسلی سے ہمیں حمدی تسلی دی اور آپ کی بہت ہمارے لئے مدد رہی اور وہ کام آگئی سر وہ رنگ لے آئی اللہ کا شکر ہے ان سر بھی کنڈیڈیٹس کو کانگرچلیشنز جن کا سیلیکشن ہو گیا ہے ٹی جی ٹی فی میل میں تو سر سب سے زیادہ تو آپ کا شکریہ کرنا چاہوں گی میں آپ نے بہت مدد کری ہم کہاں کہاں ہندوستان کے کون کون سے شہر میں کون کون سے کون ہے میں بیٹھے ہوں گے لیکن آپ نے جوڑ لکھا ہے سب کو تو ہم اپنے گھر پر ٹیپ ڈیٹس ملتی رہی ہمیں پریشان نہیں ہونا پڑا دربدر کی ٹھکرے نکھانے پڑی تو آپ کا سر میں بہت بہت شکریہ کرنا چاہوں گی اور اللہ تعالی آپ کو خوب اجر دے خوب کامیابی دے اور آپ کے ذریعے سے ایسے ہی بچوں کو فلا ملتی رہے ایسے ہی کامیابی ملتی رہے یہی میری دعا ہے آپ سبی کا سواغت ہے آپ کے اپنے چینل چوک انڈسٹر اکیڈ بھی پہ اور آج کا دن بہت اچھا ہے ان تمام بچوں کے لیے جو بچے ڈیٹی پر ایس بی ٹی جیٹی پوسٹ کوٹ تریپن بٹے اکیس کا اگزام دے کر آئے تھے اب ان کا جو فائنل کٹ آگیا ہے کل اس کے بارے میں نے آپ کو ویڈیو کے مادیم سے آپ کو انفرم کر دیا تھا اس میں لگ بڑ اکیان بچے ہیں جو سیلیکٹ ہوئے ہیں لگلگ کٹیگریزی کے آب آپ کا ڈوکومنٹ ویریفیکیشن ہوگا اس کے بعد میڈیگل ہوگا اور آپ کا جو ہی نہیں ہو جائے گا۔ اس کے لیے میں آپ کو الگ سے ویڈیو پروائیڈ کرا دوں گا جلد ہی آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ میں ایک اپ کا جو ہوگا دیکھ سیلیکٹ بنا دوں گا تو بے فگر رہی ہے اس کے علاوہ کافی سارے بچے جائے ہیں وون پڑتے اکیسک ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کا فائنل کٹ آف کب آئے گا تو بے فگر رہے ہیں اس ہفتے کے اند تک یا کہہ سکتے ہیں اگلے ہفتے کے شروعات میں آپ کا بھی جو ہے وہ فائنل کٹ آف آ جائے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے ابھی لاسٹ پندرے کو ہی آپ کا سیکنڈ ریکول نوٹیس کا جو لاسٹ جیٹ ہے وہ سمیٹ ہو آیا اس کے کم سے کم ایک ہفتے بعد جو ہے وہ آپ کا فائنل کٹ آف آنے کے چانسز ہوتے ہیں تو پندرے سے آپ لگا کے ماننے کے چلے کہ اگلے ہفتے یا اس ہفتے میں آپ کا فائنل کٹ آجائے گا امید تھی کہ دونوں کا ایک ساتھ آجائے گا لیکن انہوں نے پہلے فیمیل کا دے دیا تو کوئی بات نہیں آپ کبھی ایک دو دن کے آگے پیچھے آجائے گا آپ لوگ بھی تھوڑا سا صبر کیجئے حالانکہ صبر کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کچھ ہیں وہ تھوڑا سا سوچنے والی ضرورت ہے جیسے کہ آپ کو بتا ہوگا کہ اس بار جو ڈی جی ڈی نے ویکنسی نکالی تھی اردو کی میل کی بات کرے یا فیمیل کی بات کرے تقریباً ہزار کے سمتنگ تھی لگ بگ نو سو سترہ کے سمتنگ تھی دونوں پوسٹ کورڈ ملا کے میل اور فیمیل کی جس میں جو سیلیکٹڈ کنڈیڈیٹ ہوئے تھے وہ ہوئے تھے ون سیمنٹی سیون جس میں سے آپ نے دیکھا اکیہون جو ہیں وہ گلز سیلیکٹ ہوئی ہیں اور اس میں سے جو گلز کی سیٹے تھی وہ بوئیس سے زیادہ تھی تو یہ بہت سوچنے اور سمجھنے کی اور گورو فکر کرنے کی بات ہے آج کا جو ویڈیو بنانے مقصد ہے وہ یہی ہیں کہ جو آنے والی ویکنسی ہیں اس میں اس طرح کے سیٹے جو خالی نہ رہیں کیا کیا احتیاط آپ کو بڑھتنے ہیں اور کن کی چیزوں کو آپ کو مضبوطے کے ساتھ پکڑنا ہے تاکہ آپ کو اس بار جو ناکامی حاصل ہو کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کا پوئیٹو کی وجہ سے اس بار کا مارس رکا ہوا ہے یا کہہ سکتے ہیں ایک نمبر یا دو نمبر کی وجہ سے وہ آپ کا سیلیکشن نہیں ہو پایا فرسٹ پیپر میں سیکنڈ پیپر میں آپ نے جھنڈے گاڑ دیئے کسی نے اٹی نائن کسی نے نائنٹی پلس کسی نے سیونٹی پلس یعنی کہ لگ بہ اس میں آپ نے اچھے سکور کیا کیونکہ وہ آپ جو ابتدہ سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اس میں آپ کا کوئی سانی نہیں ہے لیکن وہ ہی ہیں آپ نے فرسٹ پیپر میں جو ہے وہ نہیں محنت کی اور اس کی وجہ سے آپ کو یہ خامی آسا بغت نہ پڑا ہے تو اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور خاص صور سے ان بچوں کو ضرور ہے جو فرسٹ پیپر کے تیاری بالکل نہیں کرتے ہیں وہ سارا داروں مدار جو رکھتے ہیں آپ کا سیکنڈ پیپر پر رکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا نئے میمورنڈم آ چکا ہے اس کے جو فرم میں وہ میمے آنے والے تھے فرسٹ ویک میں لیکن کسی ویہے سے جب وہ ڈیلے ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں وہ ڈی ٹی پل ایس بی کا اپنا کام ہے وہ اپنے آپ کر رہی ہے آپ کا کام ہے ابھی آپ کو پڑھائی کرنے اردو کو جو ہیں وہ آپ تھوڑا سا اگر ڈیلے بھی کریں گے اردو کو تھوڑا کم بھی پڑھ لیں گے تو ابھی سفیشنٹ ہوگا لیکن ڈی ٹی پل ایس بی کے پہلے پیپر کو آپ کو اچھے سے پڑھنا ضروری ہے اور اس میں آپ کو مہارت حاصل نہیں کرنی یہ بات میں آپ کو کافی ویڈیو میں بتا بھی چکا آپ کو اس کو کوالیفائن کرنا ہے سو میں سے چالیس نمبر لانا ضروری ہے میٹھ، انگلیز، ریزننگ، کرنٹ افیرز اور ہندی وغیرہ یہ ساری سبجیکٹ آتے ہیں تو سب پہ مہارت حاصل مت کیجئے آپ کو دو یا تین سبجیکٹ یا زیادہ سے زیادہ آپ تین سبجیکٹ پہ آپ کو کمانڈ کرنے ہی ضرورت ہے اس میں آپ کا سیلیکشن ہے وہ ہو جائے گا جس میں ریزننگ آپ لوگ کور اچھے سے کر سکتے ہیں ہندی آپ لوگ اچھے سے پڑھ سکتے ہیں اور آپ اپنا جی کے والا جو پورشن ہے اس کو اچھے سے کور کر لیں گے تو ہو جائے گا اور آپ لوگ ابھی سے اس کی جو شروعات کر دیں اگر آپ کو گائیڈنس چاہیے یا آپ کو نوٹس نہیں مل پارنے تو آپ چوک انڈیسٹر اکیڈمی سے رابطہ کر لیں ہمارا نمبر آپ کو بتائی ہوگا 9045-20432 آپ کو یہ واتسپ نمبر ہے آپ اس میں آنے والی ویکنسی کے بارے میں انفرمیشن لے سکتے ہیں یا کوئی ڈاؤٹ ہے یا کوئی کوئیری ہے تو آپ لوگ بلا شبہ پوچھ سکتے ہیں چوویش انٹو سیون آپ کے لیے یہ نمبر تک پر حاضر ہے کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس وار جو ہمیں بہت بڑا دخول دخول رہا ہے کہ اتنی ساری ویکنسی آنے کے باوجود بھی اردو کے جو طالب علم ہے وہ اپنا نام اپنا جو سیلیکشن ہے وہ نہیں لے پا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو اسی لیے آپ لوگوں کو اسی وجہ کو جاننے کے لیے سنڈے میں ان تمام بچوں کے لیے ہم لوگوں نے ایک سیمینار رکھا ہے سنڈے میں سیمینار آن لائن ہوگا اس میں وہ تمام بچے ہوں گے جو سیلیکشن پا چکے ہیں جو ابھی فائنل کا ٹوپ میں آئے ہیں فیمیل میں خاص طور سے فیمیل کے لیے یہ سیمینار رکھ گیا ہے اگر کوئی بوئیس کینڈیٹ ہے وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے کسی کے لیے کسی بھی طرح کوئی روپ ٹوپ نہیں ہوگا یہ اون لائن موڈ پہ ہوگا اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے بسپ نمبر 9045-2043 ہم سے کونٹیٹ کر لینا آپ کو لنک جو ہے وہ مل جائے گا آپ اور سبجیکٹ کے کمپیریزن دیکھیں اس کی کتنے ساری چیزیں ہوتی ہیں سیمینار ہوتے ہیں ویبینار کرائے جاتے ہیں لوگوں کو کیوریز ہوتی ہے لیکن اردو میں ہی ایسا کی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس میں زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے لوگوں کو زیادہ جاگرک نہیں کرتے تو اسی لیے ابھی جو پہلے سٹیپ یہی ہے کہ آپ کو الیجیبیلٹی کے تعلق سے سیلیبس کے تعلق سے بکس کے تعلق سے اسٹریجیٹی کے تعلق سے ان لوگوں سے سیکھنے کو ملے گا جو اس مقام پر پہنچ گئے ہیں خاص طور سے فیمیل کینڈریٹ تو کچھ بچے ہیں جو آلریڈی جڑے ہوئے اور ان کا خود کا نظریہ ہے کہ سر ہم لوگ اردو کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں اسی کو مندے نظر رکھتے ہوئے اور انہیں کی ریکویسٹ پر جو ہم لوگوں نے سیمینار کیا ہے کیونکہ کچھ بچے جن کے پاس ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو اسی لئے کچھ بچوں کی ریکمینڈیشن پر اور کچھ چوک انڈیسٹر اکیڈمی کے ویزن کے اعتبار کو مندے نظر رکھتے ہو یہ سیمینار رکھا گیا تو جو بچہ آنے والی اگزام کی تیاری کرنا چاہا رہا ہے ڈی ٹی پر ایس بی ٹی جی ٹی اردو کی وہ بچہ ضرور چڑھے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ان تمام بچوں تک پہنچ جائے جو ڈی ٹی پر ایس بی ٹی جی ٹی میں وہ ٹیچر بننا چاہتے ہیں کیونکہ ویکنسی جہاں وہ آنے والی ہیں میمورانڈم جہاں وہ بلکل جاری کر دیا گیا تو یہ ہوئی آپ کے سیمینار کی بات سنڈے میں بھی دو تین دن کا وقت ہے آپ لوگ جہاں وہ زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ بچے جڑ پائیں اور جو ویکنسی آئیں گے اس میں ایک بھی سیٹ جو ہے وہ اس بار خالی نہیں رہنے گی یہ اس بات کا اہد کر لیں اس بات کا ہم لوگ ارادہ کریں گے کہ انشاءاللہ اس بار ویکنسی آئیں گے تو ایک بھی سیٹ جو ہے وہ خالی نہیں جائیں گے ہم لوگ دن رات ایک کر کے محنت کریں گے آپ بھی محنت کیجئے ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم بھی وہ آپ کو پروائیڈ کرائیں گے اور ہم لوگ کوشش کریں گے تو یہ بات تھی جو آپ لوگوں کو بتانی تھی اور بہت سار بچے ایسے ہیں جو صرف مواد اکھٹا کر لیتے ہیں ٹیلی گرام گروپ میں جڑ جاتے ہیں وصف گروپ میں جڑ جاتے ہیں اور پھر ان کو مواد اکھٹا کرتے کرتے ہیں اتنا ان کے پاس مواد ہو جاتا ہے کہ انہیں پتا ہی نہیں چلتا کہ کون سا مواد کب پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے کیوں پڑھنا ہے کیسے نوٹس بنانے ہیں اسٹریجیٹی کیا کرنی ہے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ لوگ اسٹریجیٹی اچھی بنائیں گے آپ اور سبجیٹ کے انٹریوز دیکھیں گے کہ جو بچہ سیلیکٹ ہوتے ہیں وہ کس طرح سے چیزوں کو منیج کرتے ہیں اردو میں کوئی ہے یہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرتا ہے جو کامیاب ہو جاتا ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی جو میں لگ جاتے ہیں اور وہ سوچتے نہیں ہیں کہ ماشر کو کیسے آگے بڑھانا ہے جبکہ ان کا اصل کام تو اب شروع ہوتا ہے جب وہ سیلیکشن پاگ لیا ہے تو آپ ان کو لوگوں کو رو برو کرنا چاہیے ان کو لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ بھئی آپ کو اس طرح سے جو ہے وہ کرنا چاہیے اب آپ اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ کو نیچے والے جو لوگ ہیں جو آنے والے ایسپرینٹس چاہے ان کو آپ کو ہاتھ پکڑنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ لوگ وہ مقام وہ دریہ اور وہ جو راستہ ہے وہ پار چکل چکے ہیں اور کچھ لوگ اس دریہ کے دوسرے چھوڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ ان کو موٹیویٹ کریں ان کو ساری چیزیں گائیڈنس کریں تو اسی لئے یہ سیمینار میں آپ لوگ جڑیے اس میں کافی سارے بچے جو سیلیکٹیڈ کینڈیٹ ہیں وہ آئیں گے اور وہ آپ کو بتائیں گے سارے ہیں کہ آپ کی جو بھی ڈاؤٹ ہوگا جو بھی کوئیری ہوگی وہ آپ لوگ جڑ سکتے ہیں اور جو بچہ ڈی 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 پر ایس بھی پوش کورڈ 22 بٹے 21 یا کہہ سکتے ہیں 53 بٹے 21 میں سیلیکٹ ہوئے ہیں ان کے لئے ہم لوگ انہیں ایک الگ سے گروپ بنا رکھا ہے اس پہ ہم لوگ آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں تو جن بچے کا سیلیکشن ہو چکا ہے وہ لوگ ہمارے بچ سب گروپ میں جڑ سکتے ہیں آپ کے لئے بہت مفید ہوگا کیونکہ ابھی جو آپ کا آنے والا سٹیپ ہے وہ بھی باقی ہے اس کے ساری اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں گی آپ کو صرف چوک انڈیسٹر اکیڈبی کے اوفیشن نمبر 9045 ڈبل ڈو ڈیرو فورت یوٹیوب پہ ہم سے رابطہ کر لینا ہے اور اسی کو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے کچھ بچے ہیں جنہوں نے بیسٹ ویچس بھیزی ہیں میں ان کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں ان بچوں کا جو ہے وہ 53 بٹے 21 میں جو ہے وہ سیلیکشن ہو گیا جس میں آرتی ہے گل نیدہ ہے شبنم ہے روشن نور ہے نسرت ہے نور جہاں آئے زمن ہے ریشمہ ہے شبہ ہے اور خدیجہ فاطمہ ان تمام بچوں نے بیسٹ ویچس بھیزی ہے ابھی تک باقی اور بچوں کی جو بیسٹ ویچس ہیں جو ابھی تک آ رہی ہیں اور کچھ بچے جو ابھی تک گروپ سے نئے جڑے ہیں وہ جڑ جائے تاکہ آپ کے آنے والی راہ جائے وہ اور آسان ہو جائے اور ان تمام بچوں کو ہماری طرف سے ایک بار پھر بہت بہت دلی مبارک بات کہ آپ کا جو مقام ہے جو آپ کا خواب ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنے ملک کا اپنے معاشرے کا اپنے اہل و عیال کا اور اپنے اہباب کا اپنے دوستوں کا سب کا خیال لکھے اور سب کا نام روشن کرے اسی طرح سے جائے وہ آپ اور کامیابی کی سیڑھیا چڑھتے رہے اور آنے والے وقت میں آپ کا جو فیوچر ہے وہ اور برائٹ ہو یہی ہم لوگ دعا کرتے ہیں تو یہی ساری باتیں آپ لوگوں کو بتا دیتی امید کرتے ہیں آپ کو سارے چیئے جائے وہ سمجھ میں آگئی ہوں گی ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں ایک بار آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ محنت کرنا شروع کر دیجئے کیونکہ اس بار ویکنسی بہت خالی گئی ہے اور آنے والے وقت میں ویکنسی آئیں گی تو ایک بھی بار ویکنسی جائے وہ خالی نہ رہیں آپ لوگ فرسٹ پیبر کو اچھی طریقے سے پریپیر کریں کسی بھی طرح کی کوئی گائیڈنس کی ضرورت ہے تو آپ چوکنسی نیسل اکیڈمی کو ضرور یاد کیجئے آپ کی پروگرم کو سول ضرور کہہ جائے گا تو بس آج کا ویڈیو ہی قتم کرتے ہیں شکریہ